السلام علیکم دوستو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب شینل ای بی آئی ایف انڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال باکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی طور پر آن کر لیں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی ویڈیو ساپ کو فاری طور پر پہنچ جائیں حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے پائے کے ولی حضرت شقیق بلخی تو ان کے بارے میں آیا ہے تفسیر روح البیان میں اسی کے زمن میں کہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی کی جو قیفیت تھی وہ یہ تھی کہ کانا تادیرن فی اولی امری ہی یتجیرو فی بلادن نسارہ وہ عیسائیوں کے شہروں میں جاتے جا کے وہاں پر تجارت کیا کرتے تھے وہی ابھی صفحہ ولایت میں نہیں آئے تھے نیکی کے راستے پہ نہیں آئے تھے حضرت شقیق بلخی نصرانیوں کے شہروں میں جاتے اور تجارت کرتے تھے تو ایک مرتبہ خود نصرانیوں کا امیر نسارہ اور عیسائیوں کا بڑا پادری تو اس نے ان سے پوچھا کہ اے شقیق میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال تم تجارت کے لیے ہمارے ملک میں آتے ہو ہمارے شہر میں آتے ہو تو کتنے عرصے سے تم یہاں آتے جاتے ہو کیا کیا کرتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی میں اپنے مقام سے تجارت کی غرض سے نکل کے آپ کے شہر تک تین مہینے میں پہنچتا ہوں ٹھیک ہے وَأَشْتَرِي أَسْسِلَعَ فِي سَلَا سَتٍ پھر تین مہینے میں سامان خریدتا ہوں وَأَذْحَبُ فِي سَلَا سَتٍ پھر تین مہینے میں جانے لگتے ہیں تین مہینہ جانے کے لیے لگتے ہیں وَأَبِي أَسْسِلَعَ فِي سَلَا سَتٍ پھر تین مہینے سامان فروغ کرنے اور بیشنے میں لگتے ہیں کل کتنے مہینے ہوگئے بارہ تو نصارہ اور عیسائیوں کے پادری نے کہا یہ سنکر وہ خیر ہے وہ وہ شخص خیر ہے نصارہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا وہ یہ اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ اللہ کے وجود پر پھر اللہ کو ماننے پر ان کا دعویٰ ہے وہ مانتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بدعقیدگی وہ رکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ ثمہ مہاد اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یہ بدعقیدگی ان کے پاس آگئی مگر اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں تو وہ کہنے لگا غیر کہنے لگا نصرانی کہنے لگا راہب کہنے لگا وہ کہنے لگا حادیہ شہور اچھا تین مہینے اس طرح تم گزارتے ہو تین مہینے اس طرح گزارتے ہو اس طرح کل ملا کر پورے بارہ مہینے سامان فروغ کرنے میں اور آنے جانے میں تجارت میں سرف کرتے ہو تو سارے مہینے جب تجارت میں لگا رہے ہو تو رب کی عبادت کب کرتے ہو وہ نصرانی کہنے لگا فما تعبد ربک تم اپنے رب کی عبادت کب کرتے ہو تو اب تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ نصرانی کا یہ جملہ کہ پورے بارہ مہینے تجارت میں لگا رہے ہو تو عبادت کے لیے کیا وقت ہے تو اتنا سننا تھا حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ کہ دل پر اثر ہو گیا نصرانی کی بات سے اثر ہو گیا پھر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت فقامانی تجارہ تجارت کو چھوڑ کے اٹھ گئے واشتغلا بلعبادہ پھر عبادت میں مجھگول ہوئے تو ولیوں کے سردار ہو گئے صرف ایک نصرانی کے جملے سے انہوں نے نصیحت حصیل کی